اسلام علیکم شہین ٹی وی میک بیر پھر سے خوش شام دید وزیر آزم عمران خان صاحب نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا ہے وہ اتنا کامیاب دورہ تھا اتنا کامیاب دورہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جہاں مزید مضبوطی ملی ہے تو وہیں پر دوسری جانب ہمارا آج کا مقصد آپ کو دکھانے کا یہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو سعودی عرب میں جو پروٹوکول ملا ہے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ کیا ہے کس طرح سے کھانا کعبہ کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے گئے جب عمران خان صاحب مدینہ میں پہنچے تو وہ بغیر جوتوں کے اس شہر میں داخل ہوئے تاہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دوبا دیجئے یہاں ہنے والی ہماری تمام نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی وزیراعظم عمران خان صاحب تین روزہ دورے پر جب سعودی عرب گئے تو وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال ہوا ہتون اول بشرا بی بی بھی ان کے حمراہ موجود تھی اس دوران مختلف قسم کے معاہدات پر دستخط بھی ہوئے جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر جوتے نہیں پہن رکھے تھے اور مدینہ منورہ کے گورنر نے انہیں ہی بقاعدہ طور پر ویلکم کیا اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد عمرے کی سعادت بھی حاصل کرنا تھی اور عمران خان صاحب جب عمرے کی سعادت کے لیے پہنچے تو وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب اور خطون اول اور وفد نے کھانا کعبہ کے اندر نوافل بھی ادا کیے تواف کرنے سے قبل ہی وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو وفد مجود تھا اس کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور وزیراعظم عمران خان صاحب جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اتنے روح پرور مناظر تھے یہ کہ پوری دنیا میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایک نیا روح لوگوں نے دیکھا وزیراعظم عمران خان صاحب ہاتھ میں تسبیل یہ روزہ رسول میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب اتنا روح اس وقت کہ آپ دیدہ ہو گئے اور اس دوران وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے وفد نے بقاعدہ طور پر وہاں پر کھانا بھی کھایا پھر وزیراعظم عمران خان صاحب کا وہاں پر جس طرح سے پروٹوکول تھا دبانگ انٹری تھی وہ سب نے دیکھی اور خاص طور پر دنیا بڑھ کا میڈیا بھی ہیران تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے شاہین ٹی وی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کافی کوششیں کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہاں کی علا قیادت سے ملاقاتیں کی دوسری جانب وزیراعظم عمران خان صاحب نے امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور بقاعدہ طور پر ان سے ملاقات بھی کی جب وزیراعظم عمران خان صاحب نے انہیں ہی دعوت دی اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاہم اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعودی عرب اور پاکستان کے ترمیان تعلقاتوں مزید بہتر ہو چکے ہیں اور اس دورے سے مزید مضبوطی آئی ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا صاحب حمد بن سلمان کو اب یہ پیغام دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت پور عظم رہتے ہیں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اور ان کے اس بیان شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور اب یہ دنیا بڑھ کے لیے ایک پیغام ہے کہ امت مسلمائی کٹھی ہونے جا رہی عمران خان صاحب نے اپنے کردار کے ذریعے جس طرح سے سعودی قیادت کو پرپور اطماد میں لیا ہے اور شہین ٹی وی نے آپ کو اندرونی کہانی پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان معاہدات میں جو معاملات اٹھائی گئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ان میں قیدیوں کا معاملہ بڑا ہم تھا اب وزیر داکھلا شیخ رشید صاحبی کیونکہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی جیلوں میں جو پاکستانی قیدی موجود ہیں ان میں سے یارہ سو قیدیوں کی جلد واپسی ہوگی اور سعودی عرب بقائدہ طور پر اس کے لیے برزا مند ہو چکا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بری خوش خبری ہے جن کے عزیزو کاریب جو کہ سعودی عرب میں قید ہیں اور دوسری جانب آپ کو معلوم ہے وزیر آزم عمران خان صاحب ابھی سعودی عرب کے دورے پر پہنچے ہی تھے تو فلسطین کے اندر جس طرح سے اسرائیلی فورسز نے ہاں مسلمانوں پر جو بیت المقدس کے اندر حملہ کر کے دوستوں سے زائد افراد کو مسلمانوں کو وہاں پر زخمی کیا بھی آپ کے سامنے تھا وزیر آزم عمران خان صاحب بجائے اس کے انتظار کرتے کہ میں پاکستان جا کر ان سارے معاملات کی مضمت کروں گا انہوں نے کھانا کعبہ کے ابھی اندر ہی موجود تھے تو انہوں نے اس واقعے کی مضمت کر دی تاہم ناظرین محترم ہم امید کر سکتے ہیں ان ساری پولیسیز کو لے کر جس طرح سے عمران خان صاحب چلے ہیں یا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں بھی ہمارے برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے تاہم ناظرین محترم دوسرے جو وزرع عظم جب سعودی عرب جاتے رہے تھے ان کے ساتھ کیا پروٹوکل ہوتا تھا اور وزیر عظم عمران خان صاحب کے ساتھ کیسا پروٹوکل تھا کیسا معاملہ تھا یہ آپ خود دیکھیں تاہم ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شاہین ٹی وی کو اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ